السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو عدت دو طرح کی ہوتی ہے عورتوں کو اپنی زندگی میں جن عدتوں سے واسطہ پڑتا ہے سب کو تو نہیں پڑتا جس کو بھی پڑتا ہے وہ دو طرح کی عدتیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے عدت وفات اور ایک ہوتی ہے عدت طلاق ان دونوں عدتوں کا ثبوت قرآن کریم سے ہے ایسے نہیں ہے کہ یہ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ نہ ہو بلکہ ان دونوں عدتوں کا تعلق قرآن کی حکم سے ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عدتوں کے گزارنے کا حکم دیا ہے سور بقرآن میں آیت نمبر دو سو اٹھائیس اور اسی طریقے پر دو سو چونتیس میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عدتوں کا حکم دیا ہے اب دو عدتیں کون کون سی ہیں اور کتنی ہوتی ہیں یہ سمجھ لیجئے ایک ہے عدت وفات یعنی کسی بیوی کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد عورت کے لیے عدت گزارنا ضروری ہوتا ہے اور حدیث پات میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے چنانچہ حضرت ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کسی مسلمان عورت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان عورت کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو تین دنوں سے زیادہ کا سوگ منانا غم کرنا چاہیز نہیں ہے سوائے شوہر کے کہ اس پر چار ماہ دس دن کا سوگ کیا جا سکتا ہے یعنی عدت وفات شوہر کے انتقال کے بعد عورت کے لیے چار ماہ دس دن سوگ کرنا چاہیے اور اسی سوگ کا نام اسی غم کا نام عدت ہے تو عدت وفات یہ چار ماہ اس کا ٹائم چار ماہ دس دن ہوتا ہے جس دن جس وقت عورت کے شوہر کا انتقال ہوا ہے اس دن اسی وقت سے عورت کے چار مہینے دس دن گرن لے جائیں چار مہینے دسوہ دن جس وقت انتقال ہوا تھا اسی وقت پورا ہو جائے گا اور اسی وقت عدت پوری ہو جائے گی اس میں کوئی تخفیف نہیں ہے بہت سارے ماری بہنیں یہ کہتی ہیں کہ جس دس دن کی عدت کر لیں چالیس دن کی عدت کر لیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے یہ عدت جتنے دن کی بیان کی گئی ہے اتنے ہی دن کی کرنا ضروری ہے اس میں تخفیف کی اور حلقہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے اس لیے کہ یہ نص قطعی سے یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں چار مہینے دس دن کی ہی عدت کرنا عدت وفات میں واجب ہے جس کے شوہر کا انکخال ہو جائے وہ چار مہینے دس دن کی ہی عدت کریں یہ تو ہوگئی عدت وفات ایک ہوتی عدت طلاق یعنی کسی عورت کو اس کے خوابندے نے طلاق دے دی ہے تو طلاق کے بعد جو عدت کی جاتی ہے اس عدت کی جو ٹائمنگ ہے اس عدت کا جو وقت ہے وہ ہے تین حیز کا گزرنا یعنی طلاق کے بعد عورت کو تین حیز آ جائیں تین بار پیریڈ آ جائیں تو جب وہ تیسری بار پیریڈ سے پاک ہوگی اس کی عدت اٹومیٹک پوری ہو جائے گی یہ جب ہے جب عورت کو پاکی کی حالت میں یعنی پیریڈ میں نہیں جب عورت کو طلاق دی گئی اس کو پیریڈ نہیں آ رہے تھے بلکہ وہ پاک تھی پاکی کی حالت میں جب عورت کو طلاق دی گئی ہو تو طلاق دینے کے بعد جب تیسرا پیریڈ سے عورت پاک ہوگی تو پھر عدت پوری ہو جائے گی اور اگر عورت کو پیریڈ میں ہی طلاق دی گئی ہے تو جن پیریڈ میں طلاق دی گئی ہے یہ والے پیریڈ کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے ان پیریڈ کے علاوہ تیسرے پیریڈ سے جب وہ پاک ہوگی پھر اس کی عدد پوری ہوگی اس میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے بہت سارے لوگ اس میں بھی تخفیف کی اور ہلکہ کرنے کی اس کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں بھی گنجائش نہیں ہے یہ بھی تین پیریڈ ہی مکمل عدد ہوگی اور اس سے پہلے اس عورت کے لیے کہیں نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا یاد رکھیں یہ بات ایک ضروری بات اور ان دونوں عددوں کے ساتھ ایڈ کر لیجئے یہ عدد اس عورت کی ہے جو عورت پرگنٹ نہ ہو اگر کوئی عورت جس وقت اس کے شور کا انتقال ہوا ہے پرگنٹ ہے یا جس وقت اس کے شور نے اس کو طلاق دی ہے وہ پرگنٹ ہے تو پھر اس کی عدد چار مہینے دس دن یا تین پیریڈ نہیں ہوگی بلکہ پھر ایسی عورت کی عدد پورے بچے کا پیدا کرنا ہوگی اگر شور کے انتقال کے وقت عورت کے پیٹ میں بچہ ہیں تو جب اس بچے کو وہ پیدا کر دے گی چاہے وہ انتقال کے اگلے دن ہی پیدا کر دے چاہے وہ پورے آٹھ نو مہینے کے بعد اس کی ولادت اور پیدائش ہو عدد بچے کے پیدا ہونے کے بعد ہی پوری ہوگی ایسے ہی اگر شور نے طلاق دی ہے اور طلاق جب دی ہے تو عورت پرگنٹ ہے تو عورت کی عدد پرگنٹ عورت کی عدد یہی ہوگی کہ وہ بچہ پیدا ہو جائے جو اس کے پیٹ میں ہیں وہ چاہے اسی دن پیدا ہو جائے چاہے اگلے دن پیدا ہو جائے یا چاہے آٹھ نو مہینے کے بعد ہی پیدا ہو پرگنٹ عورت کی پرگنٹ لیڈی کی عدد یہ پورے بچے کا پیدا کرنا ہوتا ہے اس میں ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے وہ چاہے کتنا ہی ٹائم لگے اس لیے یہ جو عدد میں گھٹانے بڑھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں کچھ کم کر لیں اس کی گنجائش نہیں ہے دونوں عددوں کا ٹائم یہ ہے اسی کے مطابق عورت کے لیے عدد کا گزارنا واجب ہے اگر عدد اتنے ٹائم نہیں گزارے گی تو پھر وہ گنہگار ہوگی امید کرتے ہیں آپ بات سمجھ گئے ہوں گے دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ